اور برابری پارٹی پاکستان کے سربراہ جواد احمد نے پاکستان کی تین بڑی سیاسی پارٹیوں کے سربراہان کے خلاف الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے اس وقت ہمارے نمائند شکیل ظاہر ان کے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانتا ہے جی شکیل بتائیے گا کہ جواب احمد مزید کیا کہتے ہیں جی میں اس وقت موجود ہوں برابری پارٹی پاکستان کے چیرمن گلوکار جواد احمد کے ساتھ جنہوں نے پاکستان کی تین بڑی پارٹیز کے جو سربراہ ہیں ان کے خلاف اس بار الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ فنکار ہیں فنکار تو ویسے بھی حساس ہوتے ہیں کہ کیا انہوں نے محسوس کیا کیا ضرورت محسوس کی اپنے ملک کے لیے کہ جو انہوں نے اس بار الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے اور ان کا منشور کیا ہے وہ کیا چاہتے ہیں آئیے انہی سے پوچھنے جی صاحب علیکم جی اصل میں شکیل صاحب بات یہ ہے کہ ہماری جو پارٹی ہے یہ تو ایک سال سے پنی ہوئی تھی ہم نے جون دوزہ سترہ میں اس کو کیا تھا ریجسٹر کیا تھا الیکشن کمیشن کے ساتھ اب یہ ہے کہ جب الیکشن آئے ہیں تو ہم نے صرف یہ فیصلہ کیا ہے الیکشن میں ہم نے اترنا ہے اس سال ہم ہر پر دو رسے تھے یا تو ہم دوزہر تئیس میں اترتے یا دوزہر اٹھارہ میں تو چونکہ اب دوزہر اٹھارہ میں اترنے کے لیے ٹائم آب بہت کام تھا تو ہم نے پھر یہ کوشش کیا ہے کہ ہم اپنا جو نظریہ ہے ہمارا نظریہ ہے لیفٹ آف سینڈر ہم بائیں بازو کی بات کرتے ہیں یعنی ہم میڈل کلاس کی محنت کشوں کی نوجوانوں کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ریاست ان تمام لوگوں کو ان کا وہ والا حق دے جو سب سے ضروری ہے وہ کیا ہے کہ کھانا کپڑا گھر تعلیم صحت روزگار بجلی پانی ٹرانسپورٹ انصاف تحفظ یہ سب ان کو ملنا چاہیے کیونکہ یہ یہاں رہتے ہیں یہاں کام کرتے ہیں ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ان کے بنیادی صحولیات ضروریات ان کی پوری کرے یہ کوئی نہیں کہتا یہ کوئی اس ملک میں بات نہیں کرتا ہم یہ کہتے ہیں کہ اور جب تک یہ نہ ہو سکے اس وقت تک پچاس ہزار روپیاں مہانہ آمد نہیں ہوا رہا ہے انسان کی یہاں پہ کیونکہ اس نے انسانوں کی طرح رہنا جاندوں کی طرح نہیں رہنا اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں پورے پاکستان میں لوگ جاندوں کی طرح رہ رہے ہیں تو پچاس ہزار روپیاں بھی نہیں دے سکتی ریاست تو ریاست کو کیا ضرورت ہے چلنے کی پھر لوگوں کو کیا سمجھا ہوا ہے اس نے تو اس لیے ہمارا جو یہ ایجنڈہ ہے اس کو لوگوں تک پچھانے کے لیے ضروری تھا کہ ہم کو ایسا کام کرتے کہ جس سے لوگوں کو لگتا آگئے یہ تو پورے سٹیٹسکو کے خلاف ہیں اب تینوں پارٹیز پر طریقہ انصاف بھی مصبی نون بھی اور پیوز پارٹی بھی یہ تینوں پارٹیز اب سٹیٹسکو کی پارٹیز ہیں اور رولنگ کلاس کی حکمران طبقے کی پارٹیز ہیں اس میں لینڈ مافیا ہے شوکر مافیا ہے سمایہ دار ہیں جگیر دار ہیں پیر ہیں جو سیاست کرتے ہیں یہ لوگ بھرے ہوئے ہیں سب اور یہ لوگ آپس میں الیکشن لڑے گئے جس کو ہم الیکٹیبلز کا الیکشن کہتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں برابری پارٹی باکسن یہ کہہ رہی ہے کہ میں ان تینوں پارٹیز کے سربراہان کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں تاکہ پتہ لگے کہ اگر میں کھڑا ہو سکتا ہوں ان سب کے سامنے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میں ہار رہا ہے یا جیتنا ہے ہم جیتنے کے لیے لڑیں گے لیکن ہم نے یہ نہیں سوچ رکھی کہ ہم ہارے گئے یا جیت ہیں کہ ہم نے یہ سوچ رکھی ہے کہ یہ جو حمت ہے لوگوں کو دینی ہے اچھا جواز میں میں تھوڑے سے انٹرپ کر رہا ہوں میں میں یہ بات کرنا چاہوں گا آپ تینوں جو پارٹیز کے سربراہانے جن کے ساتھ سامنے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اس سب کے ساتھ سرمایہ دار ہیں جاگیر دار ہیں بہت زیادہ پیسہ جو ہے الیکشن میں ان والو ہے مطلب کہتے ہیں کہ الیکشن لڑنے کے لیے بہت زیادہ سرمایہ چاہیے ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ ایسا کچھ حصہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہی تو اصل بات ہے کہ اس ملک کے اندر جب تک آپ ملل کلاس اور محنت کشو اور نوجوانوں کے نمائندے نہیں کھڑے کریں گے نا اور یہ ترہ نہیں ڈالیں گے یہ سیاست نہیں تقرید ہونی تو اب اس کے لیے جن لوگوں نے قربانی دینی ہے ان میں میں بھی شامل ہوں اپنے پیسے کی اپنے ٹائم کی اپنی شورت کی اپنے جو بھی نام کمائی ہے جو بھی حصت کمائی ہے وہ انسان سوچتا ہے کہ چلو میں اور بنا سکتا ہوں اور چیزیں کر سکتا ہوں لیکن میرا وہ میری طبیعت نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ جیسے مثال کے دور میں نے آج تک کبھی کوئی زمین نہیں لی کسی سے کسی گورنمنٹ سے نہیں لی کسی سے جا کے نہیں کہا کہ جی مجھے یہ دیں اور میں اس کے بدلے میں یہ کروں گا اس ملک کے لیے تو ابھی کیا اپنے پیسے سے کیا تو سیاست بھی ہم اپنے پیسے سے کر رہے ہیں پھر آپ خود بخود انہی کے ہاتھوں سے ووٹ دیا ہوئے انہی کے بازو پکڑ کے آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور میں بھی یہ بھی نہیں کہا کبھی کہ میں پرائیم ریسر بنا چاہتا ہوں میں تو کہتا ہوں کہ ہم اس پارٹی کے اندر نوجوان لے گائیں گے وہ پرائیم ریسر بنیں گے ان میں سے لوگ لیڈرشپ میں آئیں گے ہم لیڈرشپ پڑیوز کرنا چاہتے ہیں لیڈر لیڈر وہی ہوتے ہیں میرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں لیڈر وہی ہوتے ہیں جو لیڈر پڑیوز کرتے ہیں یہ نہیں کہ خود جا کے کرسی میں بیٹھے آتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ ساری ملک کی سیاست تبدیل ہونے والی ہے اور یہ برابری پارٹی پاکستان جو ہیں اس کی بنیاد ڈال رہی ہے جی بنیاد ڈال رہی ہے آپ آہ برابری پارٹی پاکستان جو اللہ کرے ایسا ہو چاہیے بتائی گا کہ ابھی آپ نے نعرے کچھ بتائے تو کچھ آہ کوئی ترانے وغیرہ بھی آپ نے اپنا ساری پارٹی جو اپنے ترانے بنا رہی ہیں سب کے کوئی سنگرز گیرنٹی سے کہہ رہا ہوں ہمارا جو گانا ہے وہ بات کرتا ہے سمپل سی وہ کہتا ہے کہ یہ جو تمام زمین ہے تمام دولت ہے یہ سب کی امانت ہے یہ کچھ لوگوں کی نہیں ہے اچھا کر گا کے سنائیں گے تو ہمارے ویرز کو اچھا لگے گا چلے میں تھوڑا سا پتہ رہتا ہوں کہ جیسے گاڑی اور بنگلہ یہ بینکوں میں پیسہ میرے دل میں پھر بھی ہے یہ درد کیسا جو تو اتنا بھی نہیں میری زندگی ہے اگلا پتہ پھر کیا ہی ہے پھر ہمارا شاہ ہے نہ میرا خدا کا ہم یہ سوال کھڑا کریں اندر کہ یہ ساری دولت اصل میں ہم سے رب کی ہے رب نے یہ کچھ لوگوں کو کوئی حق کر کے باقی سب لوگوں کے پاس روزی روٹی بھی ان کے پاس ہو سید نہ ہو کھانا نہ کھا سکیں لوگ اچھا سکیں کرائے ہیں وہ خوار ہوتے ہیں پھر یہ ختم ہونا جی ہے ہم کھڑا کر رہے ہیں کہ دونوں اس ملک کے باسی ہوگیا غریبوں کا میڈل کلاس کوئی نہیں ہے کہ وہ بھی اس ملک میں عزتداروں کی طرح رہ سکیں جی آہ بہت خوبصورت منشور ہے کہ ہر شخص کو عزت بھی ملے اس کو رزق بھی ملے روزگار بھی ملے اچھا ایک اور سوال آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا مجھے بتائیں شکیل زاہد آپ کا بہت شکریہ